بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل حاشمی اور یہ ہے میرا چینل انٹرنیشنل ویزا کنسلٹنٹ کے نام سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فنلینڈ کے سٹڈی ویزا کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ شنجن سٹیٹس میں دیکھیں لیکن اس میں ایک چینج آ چکا ہوا ہے پہلے یہاں پہ تقریبا سٹڈی فری ہوتی تھی لیکن اب جب کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا فری سٹڈی کے لیے تو انہوں نے فیس ایڈ کر دی ہوئی ہے فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ تو اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بے کرنا پڑے گی اور یہ ایوریج فیس جو ہے وہ نائن تھاؤزن سے لے کے ٹین تھاؤزن یورو تک ہے لیکن اس میں فری ایڈوکیشن کی آپشن سٹیل آویلیبل ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹھیکی ہے لیکن میں آپ کو سارا پرسائل سمجھا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں آپ اگر گریجویشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے انٹرمیڈیٹ میں 55% سے زیادہ مارکس ہونے چاہیے آپ کو آئیرز چاہیے اور ساتھ سیڈ کا کورس کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیسٹ ہے ایڈمیشن کے لیے یہ وہاں کی جو سٹیل یونیورسٹری ہیں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو پہلے پوری کرنی پڑیں گی مشال کے طور پر آپ کی میکریک اور انٹر کی جو ڈگری ہے وہ اٹیسٹ ہونے چاہیے مشال کے طور پر آپ کی میکریک اور جو انٹر ہے وہ آپ کے مطلب بورڈ سے ٹیسٹ ہونے چاہیے آئی بی سی سی سے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور فاران اف اس کے علاوہ آپ کو آئیرز مسٹ چاہیے۔ اچھا بہت سے سٹورنٹ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں آئیرز کے بغیر بتائیں۔ سٹورنٹس میں ایک یہ بھی کنسپٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس انگلیش پروفیجنسی لیٹر ہے تو آئیرز اگزیمٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو میجر سٹیل یونیورسٹی ہیں وہاں پر آرری ایڈمیشن کیلئے کمپیٹیشن ہوتا ہے۔ اسے ہی کرتے ہیں جس کا آئیرز ہو اور وہ بھی سکور زیادہ زیادہ ہو۔ نارملی تو سکس پینٹ فائف چاہیے ہوتا ہے اور سکس سے کام نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کا سیون ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ آپ کو زیادہ پریفرنس دے گا۔ اچھا یہ بیسیک ریکوائرمنٹس ہیں اور جو اس کا انٹیک ہے جو سپٹیمبر انٹیک ہے اس کے لیے جینوری میں ایڈمیشن جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ تقریبا پندرہ بیس دن کے لیے آلموسٹ اوپن ہوں گے تو آپ کے لیے یہ مست ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹیشن پہلے سے ریڈی رکھیں۔ سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا کے رکھیں آپ سیڈ کی پرپیشن کریں اور اس میں اچھا سکور لینے کی کوشش کریں۔ پلس آپ انگلیش لینگویج تیسٹ دیں اچھا سکور لیں تو آپ ریڈی ہوتے ہیں جانے کے لیے۔ اور اس میں جہاں تک فیس ایگزمشن یا سکولرشپ کی بات ہے۔ دیکھیں ابھی فیلال تو انہوں نے فیس چارج کرنا شروع کر دی ہوئی ہے لیکن سٹل آپ سکولرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور فری میں ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لائک آپ ہندر پرسنٹ سکولرشپ بھی مل جاتی ہے۔ سکولرشپ لینے میں جو میجر رول ہوتا ہے وہ آپ کے موٹیویشنل لیٹر کا ہوتا ہے اور آپ کے آئر سکور کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مارکس 55 پرسنٹ سے زیادہ ہیں اور یہ دو چیزیں آپ ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور موٹیویشنل لیٹر اچھا لکھتے ہیں۔ اور اگر آپ یونیورسٹی کو کنونس کر لیتے ہیں اپنے موٹیویشنل لیٹر کے ساتھ تو وہ آپ کو سکولرشپ بھی دے دیتے ہیں۔ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ سکولرشپ تو ابھی بھی مل رہی ہے اور ہنڈر پرسنٹ بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے زیادہ سکور ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جس کے 55 پرسنٹ سے کم ہے تو میں اسے سیجیسٹ نہیں کروں گا کہ وہ اپلائی کرے لیکن کچھ سٹوڈنٹس نے کیا ہے لیکن ان کا موٹیویشنل لیٹر بہت اچھا تھا تو انہیں بھی ایڈمیشن مل گیا۔ تو یہ ہے کہ ایڈمیشن مل جاتا اور یہ آپشن ہے۔ اور اس میں سب سے اچھی اپشن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے سپاؤس کو یا چلڈرن کو سال لے جانا چاہتا ہے تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ شو کرائے۔ اور اس کے جو فنڈز رکوائر ہوتے ہیں جو سنگل پرسن کے لیے تقریباً 7500 یورو آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں شو کروانے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سپاؤس یا دیپیننٹ ویزا کسی کا اپلائی کرنا ہے تو اس کے بھی اکلویس فنڈ آپ نے شو کرانے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ارننگ کی بات ہے تو آپ کو ورک اللہو ہے فنڈن میں اور سٹوڈن تقریباً آٹھ سے دس یورو پر اور کے ساتھ سے ارنن کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ جتنی جلدی فینش لینگویس سیکھتے ہیں اتنی جلدی آپ کی ارننگ اپرچونٹی بھرتی جاتی ہے۔ تو یہ سٹوڈنس کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور ابھی پہلے تو فینش امبیسی پاکستان میں تھی نہیں۔ لائس ٹین ایئرز میں تو وہ دوبارہ سے یہاں پہ اپن ہو چکی ہے۔ تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو یونیورسٹی کی لسٹ ہے وہ میں دے دوں گا۔ اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہیں خود سے کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو ریکارمنٹ بتائی ہے یہ آپ بری کر لیں۔ فلنینڈ میں آپ سٹڈی کے ساتھ جوب بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کی سٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کوئی جوب آپ کا آفر ہو جاتی ہے آپ کو ورک اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس کل کو سٹڈیزنشپ کے بھی چانسیز اچھے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے جو سٹڈنٹ جانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ کیونکہ جنوری میں بہت کم ٹائم ہوگا اپلائی کرنے کے لیے۔ تو نیکسٹ یئر میں جنوری میں آپ نے اپنا ایڈمیشن اپلائی کر دینا ہے۔ اور فنلینڈ میں ایڈمیشن کے لیے ایک سینٹرلائیز پورٹر ہے۔ آپ سکس یونیورسٹیز میں اٹھا ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے اگر مارکس ہیں باقی سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا کہ آپ اپلائی کر سکے۔ اور آپ انشاءاللہ نیکسٹ یئر سپٹمبر وہاں پہ ہوں گے۔ یہ تھی فنلینڈ میں سٹڈی کے لیے بیسیک انفرمیشن۔ تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تانکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز بھی دیکھیں۔